امید کرتے ہو سب لو خیر خیرت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل کرم سے میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں ویڈیو شرک کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیں کے لئے ہمیشہ یہ ادعہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو صحت و تندرستی و علم بزند جتا فرمائے اور آپ سب لوگوں پر اپنا خاص کرم فرمائے تو اس نیکتہ کے ساتھ آج کی ویڈیو شرک کرتے ہیں اور ویڈیو شرک کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹ سی ریکویسٹ بھی ہوتی ہے جو ہماری چینل پر نائے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ہماری ویڈیو کو ان کا ملواج کریں تو آج کے ویڈیو بھی ہمارا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خاص ہو گیا تو آج کے ویڈیو بھی آپ لوگوں نے ان کا ملواج کرنا ہے تو ابھی جھانا بس سورج آپ دیکھ سکتے ہیں تو تقریباً یہ بھی ایک ایک ڈیٹھ گھنٹے میں جھانا غروب ہو جائے گا تو ٹائم بھی پانچ کا ہو چکا ہے اور ابھی جھانا صبح صبح ہوا چلی تھی ماشاءاللہ سے موسم کا فیچہ تھا تو اب جانا تھوڑی تھی حوث ہو گئی ہے ہوا جہر بلکل رکھ گئی ہے تو میں باہر آئی ہی ہوں اپنی کفاس کی خسل کے قریب تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے اس کی چنائی کی ہی نہ ہو تو ابھی دو دن ہی سارے ہوئے ہم نے اس کی چنائی کمپلیٹ کی ہے تو پھر دوبارہ سے ماشاءاللہ سے ویسے ہی نظر آ رہی ہے جیسے اس کی چنائی ہوئی ہی نہ ہو تو آپ کو دکھاتے ہیں قریب سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوبارہ جھانا کا پاس لگ بھی گئی ہے اور اوپر پھل بھی الحمدللہ کافی جھانا موجود ہے تو اب دوبارہ جھانا اس کی چنائی کریں گے تقریباً 20 دن بعد تاکہ یہ جھانا فل کمپلیٹ یہ جھانا کا پاس لگ جائے اس پر تو جیسے ہی ہم نے جھانا اس کی چنائی کتم کی تو اب دوبارہ کروائی ہے کیونکہ یہ اوپر جو یہ پھل لگ رہا ہے تو اس میں نکیڑ اوغرا ہو سکتا ہے تو اس کی جھانا سے سپریہ کروائی ہے تو ماشاءاللہ سے اب یہ جھانا دوبارہ جب پھل کمپلیٹ کا پاس لگ جائے گی تو دوبارہ اس کی چنائی کریں گے تو ابھی جھانا اببو اور پرہان گئے ہوئے ہیں تو پرہان کا بخار الحمدللہ جھانا اتر گیا تھا تو بس اس کے جو ٹانگ پر ملائش وغیرہ نکلی ہوئی تھی تو وہ بھی جھانا درد میں کچھ کمی تھی ماشاءاللہ سے اببو کی بھی طبیعت ٹھیک ہے کچھ تو انہوں نے بھی جھانا آج لسی پی ہے تو کسی نے ان کو بول ہے کہ آپ لسی پی کر دیکھیں شاید جھانا آپ کا میدو میں جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو اب الحمدللہ اببو نے کہا ہے کہ آج کچھ بہتر فیل ہو رہا ہے اور طبیعت جھانا کچھ ٹھیک ہے تو ابھی پرہان اور اببو جھانا وہ دونوں گئے ہوئے ہیں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا ہماری کا پاس دکھائی بھی تھی تو آج جھانا اس کو سیل کر دیا ہے تو جب بھی ہم ہر سال اپنی کا پاس سیل کرتے ہیں تو سات میں ہی چوکے وہاں پر جھانا اس کا وزن کہہ جاتا ہے تو اببو بھی پھر سات گئے ہیں جو لوگ لے گئے ہیں تو یہ سات میں ہی بس ایک دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو ابھی آج جائیں گے وہ بھی تو ان سے بھی آپ لوگ کی ملاقات کروائیں گے اور ابھی امیج ہیں وہ بھی کچھ کام بغیر کر رہی ہیں تو میں بھی چلتے ہوں ابھی جامل کو پانی کلاتے ہیں تو اور بھی آپ لوگی سے کام جانے پیار کریں گے بھی آپ کو پانی کلاتے ہیں تو گئے کو جانا پانی پلا لے اس کے بعد بھینس کو بھی پیلانا ہے پانی تو یہ بھی پھر اچیڑ کو بھی پانی پلائیں گے یہ تو جانا بہتر سے چھوئی تھی اس کو بہتر سے پلانا مجھے نہیں آتا اب بھو بھو دائیں گے اس کو پلائیں گے اب دیکھتے ہیں جب پرش بھی السلام علیکم السلام علیکم تو آج تو ایک جگہ میں گیا تو ایک آدمی لسی پی رہا تھا تو میرا دل بھی چاہا کے تھوڑا سا میں بھی پیوں تو میں نے اس سے لے کے تھوڑا سی پی تو مجھے بہت اچھی لگی تو میں گھار آ کر میں نے انٹھکا کے مجھے لسی چاہیے تو گھر میں ہی لسی آج تیار ہوئی تھی تو ساتھ میں میرے بھائی کے گھر میں تو میں نے وہاں سے بہت تقریباً ایک کلو لسی ہوگی تو میں نے وہ لی تو تھوڑا سا اس میں نمک ڈال کے میں نے پی لی تو جو میرے اندر گرمی امید میں محسوس ہو رہی تھی دوائی لے کے یا جو بھی تو وہ شکر بالحمدللہ مجھے کافی اچھا محسوس ہوا اور آج میں چلتا پھرتا بھی رہا کچھ تو فران بھی بیٹھا ہوئی جس کا جو بخار اتر گئے فران سلام کرے فران لے گھارا فران سلام کرے تو ابو جھنہ ابھی ابو اور فران جھیں آگئی ہیں تو ابھی پچے بھی ولے کرائی ہوں گے جس وزن کر رہا ہے تو آپ لوگ سے بشیر کرتے ہیں وہ تو کپاس کی تو جو سیل کی ہے ہم نے تو یہ آپ کو نزیق سے میں دکھاتے ہوں یہ چار من اور دس کے جی لکھا ہوا ہے تو چار من اور دس کے جی تقریباً ویور یہ کپاس ہوئی ہے ہماری اور شکر رہا ہے جو بھی آپ لوگوں سے بتاتے ہیں پانچ ہزار دو سو تو ایک من کا تھا پانچ ہزار دو سو اور چار من دس کلو ہماری کپاس ہوئی ہے تو اس میں سے کچھ کٹ بھونے نہ کٹی ہے تو باقی اکیس ہزار پانچ سو تیس روپے ہمارے پاس بچے ہیں تو اس کے لئے پر خرچہ جو ہے وہ تو تقریباً تیس نظر سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا نہیں پھر کپاس بھی پیچھے کھڑی ہے کچھ تو تقریباً خرچہ بھی نگل آئے گا کچھ نہ کچھ بچ بھی جائے گا تو جو ہماری مقدر میں تھا ہمیں مل گیا ہے تو ماشاءاللہ سے اس بار ریٹ جو ہے کپاس کا اب بڑھ گیا ہے تو اس میں ہم نے بھی جلدی بیش دی ہے سیل کر دیا ہے ابھی تو تین چار سو روپے کم ہو چکا ہے لیکن پہلے تو چھے پانچ ہزار سات آٹھ سو روپے تھا ابھی پانچ ہزار دو سو روپے بتا رہے تھے تو ہم تو یہیں منڈی وغیرہ میں سیل نہیں کرتے کیونکہ ہماری کپاس زیادہ نہیں ہوتی تھوڑی ہوتی ہے چار منڈ کپاس کون منڈی میں لے جاتا پھر پکریباً وہاں پہ بھی کٹ وغیرہ اور دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ یہیں پر بھی کسی بپاری یا بپاری کو دے کر تو ماشاءاللہ سے آج کا ویلوگ جو ہے وہ ہمارا آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آیا گیا تو انشاءاللہ گی بچے چھے ویلوگز لے کریں گی تو ویڈیو کے آخر میں میں اپنے تمام بہن بھائیں کے لیے ہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو صحت تنظرستی واللہ میں زندگی تا فرمائے اور آپ سب لوگ پر اپنا خاص کرم فرمائے تو ہمارا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تو انشاءاللہ کا لیکن نئے ویڈیو سب پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ